موسیقی 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 رشب راشی والوں کے سامنے کئی طرح کے اچھے وکلپ جو آپ کے حالات کو بہتر کر سکیں اس میں سب سے اچھی بات یہ اُبھر کر آئے گی کہ آپ کے اندر سے ایک پریرنا جگے گی کہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اور اسی طرح کا جنون کسی بھی انسان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں خوش رہنا زندگی کا ایک بہت بڑا لکش ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو خوش رکھنا بھی ضروری زندگی کی تصویر پریپورتہ سے تب اُبھرتی ہے جب آپ اپنی سفلتہ میں اپنوں کو بھی شامل کرنا کیا نہ کریں سممہ میں اپنے من میں کسی بھی طرح کا وشواس پیدا کر کے اپنے لئے پریشانیاں نہ بٹھو رہے زندگی کی رکاوٹوں کو سہجتہ سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں سنبھالنے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ رہ جائے زندگی کی رکاوٹوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ فیلال ہم کوشش کرتے ہیں سوال کو سمجھنے کی جو پوچھا گیا ہے جس کی طرف سے انہوں نے کہا ہے ان کا نام نہ بتایا جائے تو دھیان سے سنیے گا اپنی ڈیٹیل سے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں تیس گیارہ انیس سو تیراسی گیارہ بچ گر پچپن منٹ رات میں جنب ہوا ہے دلی میں بزنس سے جڑا آپ نے سوال پوچھا ہے جوتش گروہ سے کہ دو سال سے بزنس ٹک ٹاک نہیں چل رہا ہے بہت زیادہ دقتیں آ رہی ہیں آپ کے پریوار کے سامنے جوتش گروہ بہت پریشان ہے بہت سوچ سمجھ کے ہی لینا پڑے گا اور اگر آپ ایسا چاہیں کہ بزنس کو فیلحال روک کے آپ کوئی جواب کر لیں کچھ سمیے کے لیے تو ایسا سمبھہ ہے اور آنے والے دو مہینے میں آپ کو جواب بھی مل سکتی امید اگر آپ کوشش کریں تو اگلے دو مہینے میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور یہی وقت کی مانگ بھی ہے کہ یہ سمیہ بزنس کے لیے تھوڑا مشکل ہے آپ کے لیے تو اس سمیہ کو تھوڑا سا نوکری میں گزار لیجئے تو ایک جو بہت برڈن آپ کے اوپر فینانشل برڈنز ہوں گے ان سے نپٹنے میں آپ کو مدد ملے گی اور پھر جب یہ وقت کروس ہو جائے گا تب بزنس کے بارے میں سوچے گا ابھی فیلال کچھ دن نوکری کرنی ہے آگے میتھون اور کرکراشی آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج کے دن آئیے نوٹ کرتے ہیں میتھون راشی والوں کے لیے کسی یاترہ یا بدلاف سے جڑا کوئی کارن ہو یا کام کاج کی چنوٹیوں سے جڑا دوریوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا اور نقصان سے بھی بچنا پڑے گا اس لیے اپنی اچھی بھلی استطیق کو بنائے رکھنا بھی بہت ضروری ہوگا تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو جائے کیا کرنا چاہیے سمجھے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے کسی بھی انسان سے گلت ہو سکتے ہیں ایسے کسی بھی استطیق میں کیا نہ کریں سمجھے اپنے پردرشن کو صرف لاب کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اس روپ سے اپنے حالات کو سمجھیں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے اپنے تجربے کو صحیح روپ سے استعمال کریں گے تو کسی بھی طرح کی کمی ویسے ہی نہیں رہے کرکراشی والے ہی سمجھ لیں کہ زندگی میں بینا سوچے سمجھے کیے گئے فیصلوں کا اثر کئی چیزوں پر پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ روز مر رہے کے خرچے بھی اگر بے کابو ہو جائیں تو وہ بھی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں اس لیے آپ کو اپنے ہر آگے بڑھتے ہوئے قدم پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ زندگی کا سکھ اور سکون آپ کے لیے بنا رہے کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنے ویچاروں کو لوگوں تو اس روپ سے پہنچائیں کہ لوگ اسے سمجھ پائیں زندگی میں بڑی سے بڑی سفلتا اچھی کمیونکیشن سے ہی بند پاتی ہے آپ کو بھی اس بات کو بڑھاوا دینا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے اپنے من میں بٹھائی ہوئی چنتاؤں کو بھی دور کر دینا ہوگا کیا نہ کریں سمجھے پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنے میں کوئی کمی نہ رکھیں یہاں تک کہ آپ کے بھائی بھین آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہی سب ہی آپ کا ساتھ نبھانا چاہ رہے ہیں پر آپ ان سے کہیں آپ کے ساتھ ہی آپ کا ساتھ نبھانا چاہ رہے ہیں آپ خود ان سے الگ تھلگ نہ پڑھتے چلے جائیں اس پر آپ کو دھیان دینا ہے فیلال ہمیں دھیان دینا ہے آپ سنگھ اور کنیہ راشی آپ پر تو کیا کہتا ہے آپ کا آج کا راشی پر آئیے جانتے ہیں آپ کا آج کا راشی پر اور اس کے بعد آپ کیا کریں کیا بلکل نہ کریں سنگھ راشی والوں کا کام اور کاروبار کے پرتی رجحان بہت کیندرت ہے آپ بڑے سپنے دیکھ رہے ہیں اور بڑی امیدوں کو پانے کی ہر سمبھو کوشش بھی کر رہے ہیں پر انہی امیدوں کے پیچھے آپ کی بہت ساری چنوٹیاں بھی چھپی ہوئی ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ کسی بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جانا ہوگا پر اس سمجھ کے اتار چڑھاپ کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو ستھگیت بھی کیا جا سکتا کیا نہ کریں سمجھ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صحیح وقت نردھارت کسی ایسے وچار کو فیلحال آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں جو پورا ہونے والا نہیں یہاں تک کہ کسی پیار کے رشتے کو بھی اس سمیں بہت زیادہ بڑھاوا نہ دیں ویرث میں نیجی جیون کی کسی طرح کی پریشانی کو بڑھا لینا اس سمیں ٹھیک نہیں ہو گئے کنیہ راشی والوں کے لیے کامکاج کی ستی ٹھیک ہونے کے باوجود نقصان ہونے کا اندیشہ ہے لاب بھی بنا ہوا ہے لیکن لاب بکھر جائے تو اس لاب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے بھی آپ کو اچھے اور برے کی پہچان کرنی ہو کیا کرنا چاہی سمجھ میں کوئی آپ کو بڑا سپنا دکھا رہا ہے تو تھوڑا سنبھل جائیں خاص کر کام یا کاروبار کو لے کر کسی بھی طرح کی جلدبازی سے بچیں جو لاب کی ستیتی بن رہی ہے پہلے اسے سہیج لیں پھر کسی اور چیز میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں کیا نہ کریں اس سمجھ میں حالات ویسے ہی مددگار ہیں ایسے میں آپ صرف لوگوں سے ہی امیدیں نہ لگاتے چلے جائیں بلکہ اپنے دم پر بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں لوگوں کی مدد میں اور لوگوں کے یوگدان میں اس سمجھ میں بہت سارا اتار چڑھا بنا رہ سکتا ہے اور یہی ٹھیک نہیں لوگوں کی مدد یا لوگ آپ کے لئے کچھ کریں اس میں اس سمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر سمیں آپ کو پوری مدد ملے اتار چڑھا ہو سکتے ہیں اس کے لئے تیار رہیے گا سوال ساغر کا سوال ہے date of birth 23, 1993 وہ جین میں ان کا جن ہوا ہے رات 9 بجے پہلے جوب کرتے تھے پھر گورنمنٹ جوب کی تیاری میں لگ گئے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ سرکاری نوکری کے ہی لیے تیاری کرتے رہیں یا پرائیویٹ جوب کر لیں جو یہ پہلے کر رہے تھے کب تک ان کو سفلتا ملے گی کمپیٹیٹیو ایگزیامینیشن میں کیونکہ پریوار کی استحطیق کو لے کر کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لئے صحیح کیا ہے ان کی سوچ کو تھوڑا سا صدھارنے سمارنے کی ضرورت ہے یہ کیا کریں آپ سے گائیڈنس جاتے ہیں ساغر آپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور مین راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی بودکی اور انتردہ شاہ چل رہی ہے چندرمہ کی جولائی دوہزار انیس تک پہلے آپ جوب کرتے تھے پھر آپ نے جوب چھوڑ دی اور ایگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں جوبز کے لیے جو ہوتے ہیں پھر تیاری اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی سفلتہ مل جائے اس لئے میرا یہ کہنا ہوگا کہ جولائی اگست دوہزار انیس میں جو بھی جوب ملے جیسی بھی جوب ملے اسے پہلے لے لیجئے اور پھر تیاری کرتے رہیے کوشش کرتے رہیے ابھی بھی اور دوہزار انیس کے بعد بھی تاکہ اپنے کیریئر کو اور مضبوط کرنے کا موقع آپ کو مل جائے اور خالی بیٹھنے سے تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ کوئی جوب کر لی جائے دوہزار انیس کے مددے سے ایسا آپ کو کرنا چاہیے دیکھیں جولائی اگست دوہزار انیس میں جو نوکری ملے اسے لے لیجئے گا تیاری لگاتار کرتے رہیں ابھی سے لے کر جولائی اگست دوہزار انیس تک تیاری میں کوئی کمی مت چھوڑیں جب آپ کی تیاری مکمل ہوگی تب ہی وہ سندر نتیجے کی شکل میں سامنے آئے گی طولہ روشک راشی اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا ہے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے اور آپ کو اس کے لیے کیسے تیار رہنا ہے طولہ راشی والوں کو کام کاج کو لے کر کہ حالات آپ کی پوری طرح سے جیسے ساتھ نہیں دے رہے اور لوگ بھی آپ سے ہٹتے چلے جا رہے کسی بھی طرح کی ستیتی کا سمادھان کرنے کے لیے ان کارنوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا کرنا چاہی سمجھے پیسے کی ستیتی کو لے کر دو ہی وکلپ ہیں آپ کے سامنے یا تو اس پیسے کو اپنوں کے لیے استعمال کر لیں یا اس پیسے کو کہیں فسا لیں کیونکہ پیسے کی پروریتی ہی ایسی ہے کہ پیسہ بے جاتا ہے اس لیے صحیح وکلپ چن لیں تاکہ کسی بھی طرح کے گلت فیصلے سے بچا جا سکے کیا نہ کریں سمجھے اپنے من میں پہلے سے کوئی ایسا وچار نہ بنائیں جو کسی مدبھید کی اور لے جائے اور بار بار اپنے وچاروں میں کوئی ایسا فیر بدل بھی نہ کریں جو لوگوں کو آپ سے دور کرتا چلا جائے اس لیے اپنے من کو پہلے شانت کر لیں تاکہ کسی بھی طرح کی گلتی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے مرشک راشی والوں کی محنت سے دھنلاب بنا رہے گا پر بہت ساری چنوٹیاں بھی بنی رہیں گی یہاں تک کہ روزمرہ کی پرستیتیوں کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو جوجنا تو پڑے گا اس ساری بات میں اچھائی بھی ڈھونڈ لیں اور اس بات سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کر لیں کیا کرنا چاہیے سمجھنا کام کاج کی ستیتی کو سنبھالنے کے لیے لوگوں کی بات کا بھی مان رکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہتھ کو پہچاننے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی صرف لوگوں کی باتوں میں آنے سے تو فلحال آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمجھے کسی پیار کرشتے کو بڑھاوا دینے کی کوشش نہ کریں اس کے پیچھے چھپی ہوئی بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس لیے ویرث میں اپنے لیے پریشانیاں نہ بٹھو رہے ہیں بلا وجہ کیوں اپنے لیے پریشانیاں بٹھو رہے ہیں ایسا بلکل مت کیجئے دھنو اور مکر راشی اب آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں یہ جانے کا وقت آ چکا ہے راشی پل پہلے سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کے لیے ٹپس دھنو راشی والوں کو گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنی ہے تو اپنے رویے کو آلوچنات مک نہ بنائیں ہر چیز میں گلتی نکالتے جانا اچھی عادت نہیں ہے اس لیے بھی اپنے اندر بہت سارے پریوطن لانے کی کوشش کر لیں آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو ویرث میں آپ کو گصہ دلاتا چلا جائے اور یہ ہی ٹھیک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنے بڑے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں گھر پریوار میں اپنوں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں صرف اپنی بات کو منوانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات مان لی جائیں کیا نہ کریں سمجھے پیسے سے جڑے فیصلے میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں نہ تو کسی کے پرتی کٹھور شبدوں کا استعمال کریں اور نہ ہی کسی کو کوئی ایسی چوبتی ہوئی بات کہیں جو کسی کا دل دکھا دے مکر راشی والوں کے لیے رشتوں کو سنبھالنا کٹھن ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی بہت ساری گلتیاں نظر آ رہی ہیں اپنے اندر کسی بھی طرح کی اہم کی بھاونہ کو اتپن نہ ہونے دیں کیا کرنا چاہیے سمجھے آپ کے بڑے بزرگ آپ سے کیوں خفا ہیں اس بات کو سمجھیں تاکہ اپنی گلتیوں کو صدارنے کا موقع مل سکے خاص کر رشتوں کی سہشتہ کو سنبھالے رکھیں اپنے ویچاروں کی پربلتہ آپ کا نقصان کر سکتی ہے کیا نہ کریں سمجھے کام کاج کی ستیتی میں کوئی ایسا فیر بدل نہ کریں جس کے چلتے آپ کو لوگوں پر آشرت ہونا پڑے اور اس کے چلتے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ جس سے آپ کی بچت بھی خطرے میں پڑتی چلی جائیں ہر قدم سنبھل کر لینے کا سمجھ ہے سنبھل سنبھل کر چلیں اس سمجھ یہی اشارہ ہے آئیے بات کرتے ہیں پاکی راشی کم برمین راشی اب آپ کا راجفل ہے آپ کے سامنے تو راجفل تو آئے گا ہی لیکن اس کے بعد کچھ ٹپس آئیں گے بہت آسان سی زبان میں بہت آسان سی باتیں آپ کو لگیں گے سننے میں لیکن ان آسان سی باتوں کو اپنے زندگی میں اتار کر دیکھے گا کتنی بڑی بڑی مشکلیں سلج جائیں گے کم برمین راشی والوں کو رشتوں کی اچھائی کو بنائے رکھنے کے لیے بات کرنی پڑے گی کسی پیار کے رشتے کو آگے بڑھانے کے بھی بہت سارے ویچار آپ کے مند میں بنے رہیں گے پر کسی بھی چیز کا برا اثر اپنے کام کچ کی استطیق پر بلکل نہ آنے دیں کیا کرنا چاہیے سمم میں لوگ آپ کی بات کو سمجھنا چاہیں گے اس لیے ونمرتہ اپنا لیں کسی بھی بات کو پوری طرح سے اجاگر ہونے میں دیر سویر ہو سکتی ہے اس بات کو قبول کر لیں تاکہ ایسے اچھے سمیں کا انتظار کیا جا سکے کیا نہ کریں سمم میں اپنے پیسے کو کسی ایسی خطرے کی استطیق میں بلکل نہ ڈالیں جو پریشانی کا کارن بن جائے اس لیے کوئی بڑا فیر بدل بھی اس سمیں بلکل نہ کریں مین راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنا اس سمیں کی پراتمکتہ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے لوگ آپ کے ویچاروں سے سہمت نہ ہو پھر بھی آپ کو اپنی اچھائی بنائے رکھنے کی کوشش کرنے ہوگی کیا کرنا چاہیے سمیں کسی بھی بحث میں پڑھنے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کی پریشانییں بڑھ سکتی ہیں اس لیے خود کو سہی ٹھائراتے چلے جانے سے بچنا ہوگا تاکہ آپ اپنی اور سے رشتوں کی گرمہ بنائے رکھ سکیں کیا نہ کریں سمیں زندگی کی چنوٹیوں سے کوئی نہ کوئی سبق لینا اچھی بات ہے پر ان کے خلاف چلنے کی کوشش نہ کریں ویسے بھی جوتشیہ مارک درشن کے خلاف چلنے سے نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے رشتوں سے جڑی چنوٹیوں کو سمجھنے میں کوئی کمی نہ رکھیں تو رشتوں سے جڑی جو چنوٹیاں ہیں ان کو سمجھئے اور ان کو فیس کیجئے تو یہ تو بات ہوئی میج سے مین تک کے راجبھل کی ایک بات بھی باقی ہے آپ سب جانتے ہیں کسی ایک راشی کے لیے کچھ خاص اپائے گائیڈنس رشتک راشی والوں کے لیے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ اپنے پیسے سے جڑے فیصلے بہت دھیان پور اٹھ لینے ہوں گے جو چیز بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اس کے پرتی بھی سترک ہو کر چلنا پڑے گا تاکہ آپ کا پیسہ اور آپ کی بچت سمبھلی رہے تو دیجے جازت اور یاد رکھئے گا اپنے اندر جھاکنے کی کوشش کیجے گا ایک انسان اور آپ کے اندر ہے اور وہی انسان آپ سے غلطیاں کراتا ہے بس اس پر نظر رکھئے آگے بڑھتے رہیے ہم آپ کے ساتھ یوں ہی بنے رہیں گے ہر روز کوئی مشکل ہے کوئی سمسیا ہے جوتش گروہ کا آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ کے تارے آجتک.com پر ویب سائٹ ایکسس کر سکتے ہیں www.آجتک.in سلیچ تارے سبھیلال آج کے لئے اجازت دیش اور دنیا کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیتس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے